سبھی کسان دوشتوں کو جاغن سنگھ کا پیار بھارا نمسکار دوشتو ستمبر کا مہینہ چال ہو گیا ہے اور ستمبر کے مہینے میں ہمیں گنڈے میں کیا کیا کارے کرنے چاہیے آج اس کے بارے بتائیں گے جس سے ہمارے گنڈے کی لمبائی بڑھ سکے اور موٹائی بڑھ سکے کل ملا کر ہمارا اتفادن بھی بڑھ سکے تو دوشتو جب ستمبر کا مہینہ چال ہو ہوتا ہے تو لفظ برسات سماعت ہو جاتی ہے یا بلکل کم ہو جاتی ہے اور رات کے سمیں جو تیمپریچر ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور مہشہ بھی بڑھ جاتا ہے اور دوشتو ہمارے جو گنڈے کی لمبائی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور بسیس کر جو ہمارا ارلی گنڈہ ہوتا ہے وہ لگاتار بڑھتا رہتا ہے اور اس سمیں یادی ہم گنڈے پر اپنے دھیان دیں تو ہمارے جو گنڈے کی جو لمبائی ہے وہ جیادہ بڑھ سکتی ہے اور اس کی موٹائی بڑھ سکتی ہے کل ملا کر جو ہمارے گنڈے کا جو اتھپادن ہے وہ بڑھ سکتا ہے تو دوشتو اس سے ہم ہمیں کیا کیا دھیان رکھنا چاہیے تو دوشتو سب سے پہلے جو دھیان ہے اس بات کا رکھنا چاہیے کیونکہ دوشتو ہمیں جو پیچھے جو ہم نے کھات دیئے ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے پہلے کون کون سے کھات دیئے تھے کون کون سے فرٹی لائر سی اچھ گئے تھے اور وہ کب کیے تھے یدی لمبا سمجھ ہو گیا ہے اور ہمارے گنڈے کی پکتیاں ہلکی پیلی سی پڑھنی شروع ہو گئی ہیں تو ہمیں اس سمیں نائٹروجن کی پورتی جرور کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو گنڈے کی جو لمبائی ہے وہ بڑھتی رہے اور دوشتو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سمیں جو کیلسیم نائٹریٹ ہوتا ہے اس کا پیریوک کرنا چاہیے اور کیلسیم نائٹریٹ پچیس کلو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے ہمیں یوچ کرنا چاہیے اور دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ جو کیلسیم نائٹریٹ ہے یہ بورون اٹھو یا پھر ہمیں بورون الگ سے ملا لینے چاہیے اور دوستو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اغسط کے مہینے میں لاشٹ میں کیلسیم نائٹریٹ دے دیا تھا تو ہم بھی اس سمیں بھی کیلسیم نائٹریٹ دیں دوستو یدی آپ نے چل دی پیچھے کیلسیم نائٹریٹ دے دیا تھا تو اس سمیں کیلسیم نائٹریٹ کی آوچ سکتا نہیں ہے اور دوستو یدی آپ یوریا دینا چاہتے ہیں تو یوریا اس سمیں کم دینا چاہیے یدی زیادہ جروری ہو تو یوریا آپ پچیس سے تیس کلو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے دے سکتے ہیں اور دوستو بیسیس کا جو ہمارے جو لیڈ گنے ہوتے ہیں یعنی جو مئی اپریل کے گنے وہ آئی ہوئے ہوتے ہیں ان میں اس سمیں جادہ آوچ سکتا ہوتی ہے کیونکہ ان میں بڑوار کی جادہ آوچ سکتا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں نائٹریجن کے جو پورا دھیان رکھنا چاہیے چاہے ہم اسے یوریا کے دوارہ دیں چاہے کیلسیم نائٹریٹ کے دوارہ دیں اور اس کی پورتی کر کے ہم اپنے گنے کی جو لمبائی ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور موٹائے بھی بڑھا سکتے ہیں اور دوستو ایک بات کا اور دھیان لکھیں یادی آپ اس سمیں نائٹریجن کی پورتی یوریا سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سمیں این پی کے انیس انیس این پی کے بیس بیس یہ آپ پریوک کر سکتے ہیں اور یہ دو کلوگرام پلتی ایکر دو سو لٹر پانی میں کھول کر آپ اس کا یادی اسپری کر دیتے ہیں تو آپ کا جو گھنہ ہے اس سمیں اچھا گروت کرتا ہے کیونکہ دوستو یہ جو ہماری بینٹی ارلی ہوتی ہیں یہ لگتار بڑھتی رہتی ہیں یادی اسے اچھا سامانے بات آگران ملے اور جو ہمارے جو فٹی لائرس ہیں ان کی لگتار پورتی ہوتی رہے تو یہ بڑھتی رہتی ہیں اور دوستو اس بات کا بھی دہان رکھیں یادی برسات ہوئے لمبا سمیں ہو گیا ہے اور جمین جو ہے نمی کم ہو گئی ہے جمین میں تو ہم اس کی پورتی کرتے رہیں یعنی کہ ہل کی سچائی ہم اس سمیں کر سکتے ہیں یادی برسات نہیں ہوئی ہو تو تب یادی برسات ہو گئی ہو تو کوئی آسکتا نہیں ہے تو دوستو اس پرکار یادی ہم ستمبر کے مہینے میں اپنے انفرٹی لائرس کا پریوب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یادی کوئی کیٹ دکھائی دیتا ہے تو اس کا بھی ہمیں پربند کرنا چاہیے اور اس پرکار ہم اپنے گنیا کا دھیان رہا کر ستمبر کے مہینے میں جیادہ لمبائی بڑھا سکتے ہیں موٹائی بھی بڑھا سکتے ہیں دوستو یادی بیڈیو پسند آیا ہو تو بیڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں سیئر کیجئے اور چینل پر بنیلانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل اور ایکن کا جو پٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو جو نوٹیفکیشنس ہیں وہ سمیہ سے ملتی رہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سم آپ اگلے ویڈیو میں کوئی نہ ٹاپک لے کر پھر ملیں گے تب تک کیلے دیجئے آگیا نمسکار